اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ایسی جدید شاعری دا آخری ٹاپک روف شیخ کر آگے پچھلا شاعر اسی پیر فضل گجراتی پڑھے اسی ہوئی غزل دے شاعر سی جینہ بارے تسی لیکچر سنیا ہوئے گا کہ انہوں نے کیا دے جاندہ ہے کہ جدید پنجابی غزل دے موٹی شاعر نے یا جدید پنجابی غزل دے امام نے یا انہوں نے پنجابی غزل نو جدیدیت دے کے آپ پہ پنجابی غزل دی تجدید کرن والے مجدد کہلائے ہیں لیکن جس کے ایسی پیر فضل گجراتی پڑھے آتے اندازہ ہویا کیو دیویچ زیادہ تر ٹاپک جڑھے نے موضوعات جڑھے نے اور عبایتی نے جدد یا جدیدیت والے ٹاپک کو ناکول بلکل تھوڑے کوئی ہمیں ٹوئنٹی پرسنٹ میں سرکاری ملازم سی پڑھے لکھے بندے سی اپروچ سی ہونا دی واقفیت سی کافی اس وقت مختلف رسالے آخ بارہ میں چھپ دے رہے اور مشہور ہو گئے اور مختلف وڈے بڈے ٹیگ بھی ہونا دے نانا لگ گئے آج جسی جڑھا شاعر راو شیخ پڑھا گئے اے جدیدیت دے حقیقت ویج باننی ہو یعنی انہ دی غزل اسی پڑھا گئے وہ انہ اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی انہ دی غزل ویج کوئی ایک بھی روایتی پہلو نہیں ہے موسٹلی نائنٹی پائیو پرسنٹ موضوع آج جڑھے نے وہ آج دے حالاتے حاضرہ دے موضوع آگ نے یا ٹرینڈز نے جڑھے آج کل چل رہے نے کتاب دا نا بلدہ شہر بلدہ شہر تو مراد مسائل دا شکار شہر یعنی وڈے شہر بگ سٹیز جنہیں بھی نے لہورے کراچیے ڈلیے بمبئی نیو یار جنہیں بھی وڈے شہر نے او سارے سمبولی گلی اسی اس بلدہ شہر تو مراد لے سکنے انہیں ایک کمپیرٹیب لی دس ہے آئے کہ پینڈا تھاما ویج ساڑا جڑا کلچر سی پنجاب دا وہ کس طرح دا ہے اور پھر جڑے پینڈا جو مائیگریٹ کر کے لوگ کی شہران والا ہے انہوں شہران بھی چاہ کے کس قسم نے مسائل فیز کرنے ہوئے تارف جی ہے نا دا مختصر جی آئے ہوئی تارف تسی لکھو گے اور اگر تسی پچھلے جو چاہو تو بالکل لکھ سکتے ہو کہ پنجابی غزل دے ابتدا پیر فضل گجراتی تو ہوئی سوری پنجابی غزل دے ابتدا پنجابی غزل دا سب تو پہلا شاعر شاہ مراد خان پوری ہونا تو ہوئی اس تو بعد پھر مولا بکشتہ صاحب پنجابی دے پہلے صاحب دیوان شاعر نے اس تو بعد پھر پیر فضل گجراتی صاحب نے جینا نو غزل نو جدید موضوعات والے پاک سے لے کے آئے روف شیخ غزل دے حوالے نال منفرد مقام دے حامل نے سکرین شیئر کیتی یہ توڑی کوڑنال بیکھو انہا پنجابی غزل نو نیت نمیان خیالان موضوعان تے رجحان نا رجحان ٹرینڈز مالا مال کیتا ہے روف شیخ نے حالاتے حاضرہ دے مسائل نو سب نارو پہلے جی جڑے موڈرن ٹرینڈز نے یا جڑے الٹرا موڈرن ٹرینڈز اسی جنہا نو کہہ سکنے ہیں وہ سب تو پہلی باری روف شیخ صاحب نے اپنے غزل ویچ دیتے نے اس طرح انہا پنجابی غزل دے موضوعات دا رخ بدل دیتا اور آپ اس جدیدیت دے بانی کہلائے یعنی سائیم آئینے آوے جدیدیت دا بانی اسی روف شیخ نو مان سکنے انہا تارف جڑا تو اسی لکھنا نہیں صرف ویسے ہی پرسنیلٹی دے واسطے حافظہ بات تو بلونگ کردے سی عبدالرعیف روف انہا دا سلنا اسی چودہ آگست انیسو چونتی نو پیدا ہوئے بیٹ رکھتا کہ انہا تعلیم مکمل کرن تو بات پرائیویٹ طور دے پڑھائی جاری رکھی لہورا آگے لہورا کے اپنے اپا جی نال لوے دا کاروبار برانڈرت روڈ ہوتے انہا دے والا صاحب دا لوے دا کاروبار سی وہ شروع کر دیتا نال نال تعلیم جاری رکھی بی اے دا امتیان پاس کرن تو بات علمی عدبی مشاغل بھی نال نال جاری رہے انہا دا جڑا دکان سی برانڈرت روڈ ہوتے وہ کاروبار دے نال نال عدبی سرگرمیاں دا مرکز بھی سی کافی عرصہ تک رائٹر گلیڈ ایک تنظیم سی پاکستان دے جیدہ جی لکھاریاں نو اے نامو اکرام دیتے جاندے سی او دے سیکٹری رہے دو ہزاریس بھی بچ فوق رہے انہا دیا کتاباں دے نا تین غزل پراغے پراغا مجموعہ پہلی کتاب چوپدہ زہر دوسرا بلدہ شہر جڑا توڑا سلے بست شاملے پھر تیسرا شکر دو بیر اے سارے غزلہ دے مجموعہ اس تو علاوہ دو مجموعہ ہیں واتاں وات سفر نوکیندے نے اُدھی جمع واتاں قومی نظمہ نے ساریاں اور کرنا اے دے ویچ نظمہ دے فلمی گیت شامل نہیں بلدہ شہر کتاب کی اے دے بارے انٹرو دو چار لائنہ ویچ بلدہ شہر روشیخ دا غزلہ دا مجموعہ ہیں انیس سو اکتر نو پہلی باری شایع ہویا ایک سو اٹھائی پیجز نے دے اے دے جکل پچونجہ غزلہ شامل نے اور اے دا دباچہ نگار اردو دا معروف شایر شہزاد احمد کتاب دے ڈیڈیگیشن انتصاب میں نو بڑا اچھا لگا اس واسطے میں اسے لکھ دیتا ہے سجنہ دے نا یعنی انتصاب ڈیڈیگیٹ ٹو سجنہ دے نا جنہ دے دیتے ہوئے دوکھ میری حیاتی دا سرمایہ نہیں ٹھیکے جی روشیخ ہوتے ایکسپیکٹڈ کوئیسچن روشیخ دی غزل گوئی ہوتے نوٹ لکھو یا روشیخ دی غزل ویچ شہری زندگی دے مسائل بیان کیتے گئے نے انہ نو شائری دے ذریعے ثابت کرو یا پھر کہہ دے گا بلدہ شہر ویچ شہری زندگی دے مسائل یا بلدہ شہر دے موضوعات چاننن کھلا رو یا تنقیدی نوٹ لکھو یا بلدہ شہر دے موضوعات برحال جی جس طرح دے بھی کوئیسچن ہوئے اے ہوئی جواب ہے اے دے بیج بارہ چودہ پوائنٹس دیتے ہوئے انہیں تسیوں نے جو کم از کم آٹھ کو دس پوائنٹ اور ہر پوائنٹ بھی چیک ایک شہر روشیخ صاحب دی غزل دے شہران دے کمال ہے بھی کہ ہر شہر ہی اس طرح لگ دا ہے کہ انہوں کوٹ کرنا چاہیے سو میں نوے دی سیلیکشن کرنے لگی ابھی کافی مشکل پیش آئی اس واسطے میں ہر ٹاپک ویج تین تین چار چار شہر دے دیتے ہیں اوزے نال تو اڈے گل ورائیٹی آگئی اور تو انہوں اندازہ ہو جائے گا کہ اتا کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہے جڑا سکپ کیتا جائے لیکن برحال تسی دے اپنا کوئیسچن لکھنا ہے اٹھ داس پوائنٹس دے ویج ایک ایک شہر جڑا تو انہوں زیادہ اچھا لگے آسان لگے سمجھ آئے اوز اسی کوٹ کرنے ٹاپک یہ تو سٹارٹ کرنا ہے جو دے شروع بھی دینا ہے کہ شہری زندگی دیتے دیاتی زندگی دے مسائلگی نے یا اوورال جڑا راو شیر صاحب نے غزل ویج بیان کیتا ہے او دی سنس کی ہے کوئی ڈیڑھ دو پیج نے جڑا میں آرے ف عبدالمتین ایک کتاب اینا دی کتاب تو اڈس لے بس ویچ بھی شامل ہے پڑ چول او دے بچوں میں ایک لمبا کوٹیشن لہی ہے جڑی ویج دیتی ہے تسیہوں کوٹیشن لکھنی نہیں ہے صرف تسیہوں او دے تو انہوں پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے لکھن واسطے اے والا پیج نمبر 236 پہلا پیرا گراف اور اے جتھے انڈ ہو رہے آئے اے دو تو اسی لکھنے نے باقی درمیان والا سارا پڑھنا جے پیر فضل گجراتی نو پنجابی غزل نو جے پیر فضل گجراتی نو پنجابی غزل نو نمہ رنگ تے آنگ دیتا ہے تے رو شیخ صاحب نے وی غزل نو حالات حاضرہ دے نت نمے موضوعات تے رجحانات دے کے جدید تاریہ جدید ترین پنجابی غزل دی بنیاد رکھیے اور فضل دے بانی کہلائے انہ دا غزل پراغا بلدہ شہر بظاہر دے دے آتو شہر بلدہ سفر معلوم ہندہ ہے پر اصل ویچ ہے معاشرتی ارتکاہ ہے جدی ویچ انسان ہمیشہ اگے یگے بڑھ دائے کیوں جی اگے بڑھنا جیون ہے جی پچھے موڑ کے بیخنا موڑ رو شیخ صاحب دی شائرین دے سمجھن لئی پنجابی دے معروف نکاد دارف عبدالمتین دا اے اکتباس ملاحظہ کرو اے تو سی صرف پڑھ لینا ہی پیج نمبر دو سو سینٹی اور پیج نمبر دو سو اٹھتی یہ جڑا لاسٹ پیرا گراف اے تو تاکونہ دا اکتباس یعنی کوٹیشن اینڈوں دی اے تو سی صرف پڑھنا رو شیخ دی غزل پڑھ دیا اے جی محسوس ہوندہ ہے کہ انہوں نے اپنے وطن عزیز دی تاریخ نو مختلف عدوار دے حوالے نال شائری ویچ محفوظ کیتا ہے یعنی یہ کہا لگو کہ پارٹیشن تو لہ کے انیس سو اکا ترویچ بہترویچ ہے کتاب شایع ہوئی جدو او دو تک انہوں نے جو جو کچھ محسوس کیتا ہے یا جڑے جڑے چیلنجز در پیش سی ملک نو او سارے دے ویچ بیان کر دیتے ہیں دوجہ لفظہ میں جسی کہہ سکنے ہیں کہ روشیخ دی شائری ساڑے دیس دے انہا رہیاں دے سفر دی داستان ہے جنہاں نے علمہ رستہ اختیار کیتا جڑا پینڈ دے کھیتان تو شروع ہو کے شیر دیاں ملنا دے جا کے مقدہ ہے انہاں دا کلام اس سفر دیاں ساریاں مشکلات نو ساڑے سامنے لیا دا ہے انہاں دی شائری رہیاں اس کی مسافرہ دیاں صدرہ ارمانہ تے آرز ہوا مطلب وشز خواہشات تو واقف ہونے ہیں انہاں دیاں سوچاں فکران تے غمہ دا علم حاصل کرنے ہیں انہاں دے حوصلے ارادے تے اومنگاں تا تجربہ حاصل کر کے انہاں دے سماجی شعور معاشرتی سوج بوجھ تے انقلابی جد و جہت تو مطارف ہونے ہیں اے ایتھے تک تسی اپنے لفظوں پیپرچ لکھ کے پھر تسی پہلے پوائنٹ پہ آ جاؤ گے میں مزید ایک واری پھر خلاصہ داستے جو تسی لکھنا ہے کہ رو شیف دا ایجری کتاب بلدہ شہر بنیادی طور دے اے دے ویچ شہری زندگی دے مسائل بیان کیتے گئے نے اور اوہ لوگ جڑے پنڈا ویچ ریندے سی اچھا خاصا گزر بسر کر رہے سی شہر دیا روشنیاں شہر دیا چانن شہر دیا بطیاں نے انہوں اٹریکٹ کیتا شہری زندگی نے انہوں اٹریکٹ کیتا اوہ اپنا سب کو جی ویچ باٹکے اسی مثال دے طور دے اس طرح سمجھو کہ کسے کل کوئی ایک گڑ یا کوئی بگا زمین سی اپنا کاربار سی اوہ اپنا تھوڑا بہت گزارہ کر رہا سی اوہ دے کل مال ڈنگر سی اوہ دادود خالص کیوہ ہر چیز کر دی سی سبزی خالص سی اب وہ ہوا خالص سی لیکن اوہ شہری زندگی دی اٹریکشن جڑی ہے اوہ پنڈا ویچ نہیں سی سو اوہ نہ نے اوہ لوکہ نے ویچ وٹ کے شہر والا آگے اور شہر ویچ ساری ساری زندگی گزارن تو بعد بھی اڈجیسٹ نہیں ہو سکے اوہ نہ دے واپس جان جو گئے رہے کیونکہ جڑی چمہ پونجی سی ویچ وٹ کے کھا گئے اور نہ ہی شہر ویچ اڈجیسٹ ہو سکے ایسیاں ایسیاں میں سالہ موجود نے پنجا پنجا سال پہلے جڑیاں فیملیز مائیگریٹ کر کے پنڈا دوں شہرہ ویچ جائیاں وہ آج دا کا اپنا کار نہیں بنا سکے یعنی انہوں نے جڑیاں اوہ اٹریکشن سی جذبات سی جڑے انہوں نے خواب سنیرے ویکھے سی اچھے مستقبل دے خواب ویکھے سی انہوں نے بچے لیک پڑ جان گے انہوں نے شہری زندگی ویچ لائف سٹائل اچھا ہو جائے گا وہ سارا ختم ہو گیا وہ خواب بھی رہ گیا اور انہوں نے حالت ہون تو بھی بدتر ہو گئی وہ تھے اگر وہ جاگیردار دا ظلموں سے تم پرداشت کر رہے سی یعنی جڑے لوگ مزدوری کر رہے سی جاگیردار نہ لون دا واسطہ سی اور ایتھے لاؤر ویچ آ کے کسے بھی وڈے شہر ویچ جا کے سرمایہ دار نہ لون دا واپ ہے گیا سو انہوں نے زندگی ویچ آسانیاں نہیں آئیا اے ہوئی کچھ سارا بلدہ شہر ویچ بیان کیتا گیا ہے سب تو پہلا پوائنٹ پینڈو دے شہری زندگی دا فرق یعنی بلدہ شہر دیا نظمہ سی پڑھی ہے تے کمپیرٹیو لی پتا لگ دا ہے کہ پینڈ دا محول آج بھی شہراناڑوں بیتر ہے مثلا مثال دے طور دے شہر دے شہری زندگی دے مسائل رعو شیخ دی غزل دا خاص موضوع انہوں نے اسے واسطے سب تو پہلے یہ ٹاپک لکھیا ہے اور شہری محول دی مادہ پرستے خودغرزی منافقت پاجنس کھوکھج یعنی لالیسنس اکلاپا یعنی لونلینس بے حصی تے نو انہ ساریاں چیزا نو انہ سارے موضوعات نو بلا جھجک تے ندار ہو کے انبائسٹ ہو کے بیلکل ہسٹورین ترہ اپنے شہران ویچ بیان کر دے کر جاندے نہیں انہوں نے اپنا واسطہ بھی لارور گے دے شہر نال سی اور ہافظہ باگ پینڈ چھاڑ کے لاؤر ویچ چاہے سی انہوں نے لوے دا کاروبار سی لہذا انہوں نے شہری تو احساس ہوندہ ہے کہ شہری لوکاں دے دل تے زندگی پینڈاں والے آنے بھرکس لوے دی درائی ہو گئی ہے اسی لاسٹ پڑے آسی نا باقی صدی کی ان جو نے کھٹ کھٹ چلے دل لوہ نال لوہا ہویا پھر بھی پکھا پیٹنا رجیا ملنا کو گو گر جیا سیم ہو ہوئی گالہ تھے پیان کر رہے آئے کہ شہری زندگی ویچ جڑی بے حصی اور اکلاپا آگے آئے جڑی منافقت آگئی ہے خود غرضی آگئی ہے مادہ پرستی آگئی ہے اس شہر ویچ ساڑے ویچوں ایک دوجہ نو مک گئی جہاچ سنجانن دی ساڑے ویچوں ایک دوجہ نو مک گئی جہاچ سنجانن دی اکھیاں گے آگئیاں نے جسراں کندہ گیر دیں گیر تو اندنوں کہندے نہیں اکھاں دے آگئے آکھ دے بیماری اگر مو دیا آ جائے تو وہ ٹھیک طرح نظر نہیں آگا یعنی آکھ دا پردہ ڈیمیج ہو جاندہ وہ کلیر بیخ نہیں سکتا ایتھے گیر تو مراد اکھاں گے ایسا خود غرضی دا جالا چھا گیا ہے کہ اسی ساڑے ویچوں ایک دوجہ نو مک گئی جاچ آدت سنجانن پہچانن دی یعنی ساڑیاں کھا گے ایسا خود غرضی دا جالا آگیا ہوئے کہ اسی ایک دوسرے نو پچھان دے ہی نہیں فیکٹ ہے اگر تسی کدھی پینڈ جے جاؤ تسی کدھی تجربہ کر کے بیخ لے نا تسی پینڈ دے سٹاپ دے بس تو گڑی دوں اپنی کار تو اتر ہوگے سارے لوگ تو انہوں پوچھان آ جانگے کہ جی کدے وال جانا ہے کدے کار جانا ہے اور تو انہوں بقاعدہ چھاڑ کے آنگے ایون کہ مطلب ایتھو تک ریسپیکٹ کرنگے کہنگے پہلے میرے کول روک جاؤ میں تو اڑی سیوہ کرنا پھر تسی اکیے جانا اہون بھی آج کال بھی اس طرح دیا روایات موجود نے لیکن شہر ویج کی ہوئے گا تو انہوں کوئی دورو آندھا واقفتار نظر آ رہے ہوئے گا اسی اپنا رستہ بدل جاؤ گے کہ یار انہیں دے میرا ٹائم ضائع کرنا کہندہ ہے ہر بندے دی شہر ویج موجود خود ہر شہری دی اکھ اگے اس طرح اکھیاں آگے آگئی یعنی جس طرح کندہ گیر دیا اکھ اگے خود غرضی دا منافقت دا اکلاپے دا بے حصی دا ایسا جاڑا آگیا ہے کہ کوئی کسے دوسرے نو سنجان دا نہیں کوئی کسے دوسرے نو پچھان دا نہیں رات ڈولے یا دل ٹوٹ جائے خون ڈولے یعنی کسے دا قتل ہو جائے کوئی دیشت گرد حملہ ہو جائے کوئی بامتماکہ ہو جائے یا کسے دا دل ٹوٹ جائے یعنی کسے نو کوئی گیری چوٹ لگ جائے اینہ نو کو جھ ہوندہ نہیں اینہ نو کوئی فرق نہیں پہندہ کدھی کال کردہ پیار پتھران دے پینڈوں آئیانے سڑکاں ساڑے شہر دیں شہری سڑکاں اُتے چلن والا ہنگامہ ہجوم ٹریفیک لوگ لوکانوں کسے دوسرے نو کوئی لینڈ دین نہیں ہے کسے دا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی خود پوشتما کے ویچ ماریا گیا یا کوئی فیرنگ نو ٹارگٹ کے لینڈ ویچ ماریا گیا تے کسے دوسرے نو کوئی فرق نہیں پہندہ وہ کہندہ ہے شہر دیں سڑکاں جڑیانے یہ بلکل پتھر دیلنے شہر دیں سڑکاں اور سڑکاں اُتے پھرن والے لوگ پتھر دیں پتھران دیں پنڈو آئیانے پتھران دیں پنڈا تو کئی مراد ہے یعنی شہران ویچ جی ایتھو دی ہون کوئی وی صورت میری آخلائی اوپری نہیں ہر چیرے دیں میرا دوکھے پامے شہر پر آیا کہندہ ہے میں شہر ویچ آگیا ماں پنڈا ویچ آج بھی ہر بندہ دوسرے بندے دا واقف ہوندہ ایک کر والے نو پورا پنڈ جاندہ ہے ایک کر والے دیں عزت پورے پنڈ دیں پہ عزت ہون دی کہندہ ہے شہر ویچ میں آیا ماں سارے ہی ایتھو دی ہون کوئی وی صورت میری آخلائی اوپری نہیں کہندہ ہے شہر ویچ سارے ہی صورت شکلان لوگ میرے جانے پہ چانے نے میرے لئے اوپری نہیں ہے لیکن ہر چہرے تے میرا دکھ ہمیں شہر پر آیا کہندہ ہے اینا سورت اینا شکلہ تو میں کیوں میں واقف ہویا میرے جانان والے تے نہیں سی ہے یعنی میرے واسط پر آئے نہیں ہے کس سنس ویچ کہندہ پہ آئے کہ شہر ویچ جا کے جو دکھ میں فیس کر رہے آماں جو تکلیفہ جو مسائل جو میں فیس کر رہے آماں جو میں نو لاحق نے اوہ ہوئی اینا نو بھی لاحق نے یعنی ایتھے شہر دے لوگ آنال اپنی سانج یکے میں داس رہا ہے کہ جس طرح میریاں تکلیفہ پریشانیگاں مسائل اور بنیادی سہولتان دی فرامی نہ ہونا میرے مسائل نے اسے طرح شہر ویچ رہن والے سارے لوگ دی اے ہوئی مسائل میں نو پتا ہے میرے پاس تے کوئی بھی اوپرا نہیں میں نو ہر بندے دا پتا ہے کہ اے میری طرح انہوں بھی مطلب ریائشتہ مسئلہ ہے بنیادی سہولتان دا مسئلہ ہے جواب دا مسئلہ ہے اور دوسرے دیسرے مسائل چوتھا شہر جی جڑا اچھا لگے تو اسیوں ایک لیخ لانا اوپرے آن وانگ بیٹ بیٹ تک دا بے گانیاں دی طرح بیٹ بیٹ تک دا یعنی گھورتا ہوا غورنال ویخ دا میرے کولوں دی گزر گیا یعنی کوئی تو اڈا واقف کار بندہ ہے لیکن تو انہوں ویخ رہا ہے اور اس طرح ظاہر کار رہا ہے کہ تو انہوں پچھاندہ نہیں جاندہ نہیں کہندہ ہے بلکل اوپرے آن ترہ بے گانیاں ترہ میرے کولوں دی میں نو ویخ دا گزر گیا وریاں بد دی جس شہری دے کار دے کول رہا میں سال ہا سال تک جس شہری دا گوانڈی یا ہمسایا رہا وہ آج میرے کولوں دی گزر گیا انہیں میں نو پہچانن دوں انکار کر دیتا جی غربت دیا کاسی دوسرا پوائنٹ شہر بھی سب تو بڑا مسئلہ کونوں پتا ہے غربت ہے کیونکہ لوکان دے نہ دے کاربار اپنے نے اور نہ ہی کوئی مطلب مستقل روزگار نے سو غربت سب تو بڑا مسئلہ ہے پینڈوں ہجرت کر کے شہراندہ روح کرن والے جڑیاں آسان تے تانگا یعنی خواہشات لے کے شہراندے نے انہ دیاں آسان دلویچی رہ جنگیاں نے سرمایہ دار طبقہ قدی بھی انہ دیاں آرزوان پوریاں نئی ہونڈ دیندہ مارا طبقہ سیکمی یعنی ترسمی زندگی بسر کر کے دنیا تو چلا جنگا ہے روح شیر صاحب فرماندے نے جیس دی لوڑ نے سدیاں پہلوں پینڈ چھوڑایا سی جیسے ضرورت دے تہت سالہ سال پہلے میں پینڈ چھاڑ کے شہر ویچ آیا سی آجوی اوز کھٹوں نے دے لئی ایم او میں سہک رہیاں کہ انہ دا آجوی اس کھلوں نے واسطے میں اسے واسطے ترس رہیاں انہ دے لوڑ تے کھلوں نے تو کی مراد ہے شہری سہولتا شہر دی اٹریکشن شہر دیاں بکنیاں کہ اندھا ہے کہ جڑیاں خوبیاں جڑیاں اٹریکشنز نے میں نوں پینڈ چھاڑ کے شہر آن دے مجبور کیتا سی جنہ دے حصول لئی میں پینڈوں چھاڑ چھاڑ آگے شہر آگیا سی آجوی انہ واسطے سالہ سال گزرن دے باوجود بھی انہ واسطے ترس رہیاں یعنی میں انہوں حاصل نہیں کار سکیا غربت دی لکیر تو تھلے زندگی بسل کرنے والے لوگ کس طرح روٹی روزی دے محتاج ہون دے نے وہ اس شہر بھی دستہ ہے یعنی اس شہر اس طبقے دی گال کیتی گئی ہے کہ جڑا بلکل لوئر میڈل کلاس طبقہ ہے جڑا ساڑے درہ تین ٹائم دے روٹی بھی اپورڈ نہیں کرتا یعنی وہ ایک ٹائم کھان دے نے اور ایک ٹائم فاکا پھر ایک ٹائم کھان دے نے پھر فاکا کار دے کے سے بھی خونجے جے کر دال دا دانا دستہ ہے کھونجا کار نر نو کہن دے نہیں یعنی کار دی کے سے بھی نکر ویچ کوئی دال دا دانا دستہ ہے بلہ ہوتے جیبا بھیرو تیڑا دے مٹ کھول دو انظائر ہے تیڑ جڑا ہے مٹ نہیں یعنی مٹکا کے آئے انسانی زندگی دی سب تو بیسک نیڈ خوراک تے پکھا رہنا بہت موشکل ہے جنہ نو تین ٹائم روٹی موی اثر نہیں آن دی اس سے ترہی ترس دینے کہ تے ایک دال دا دانا بھی انہ نو دست پاوے تے بلنا ہوتے انہ دے مو ویچھو پانی شروع ہو جاندہ ہے آنا شروع ہو جاندہ ہے اور بلنا ہوتے جیبا پھیلنا شروع کر دیندے اور انہ دا پیٹ جڑا ہے اور ڈیمانڈ گردہ ہے کہ کوئی چیز تھان وستے ملے یعنی اوہ لوگ جڑے تین ٹائم روٹی بھی افورڈ نہیں کر دے اوہ شیئر ویچ مراد بے حس سمائی دا نوہ جی بے حسی شہری زندگی دا سب تو وڑا مسئلہ معاملہ ساڈے آل دو آل ہزارہ لکھا کروڑا یعنی بیگ سیٹنز جڑے نے کروڑا نے حساب لیکن مسئلہ کی ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ بیچ مگنے ہر کسے نوہ اپنی اپنی پھئی ہوئی ہے کسے دوسرے نال کوئی لہنڈ دین نہیں اوہ دا دس رہنے پتھر نہیں ساں پتھران دے بیچ رہ کے ہویاں پتھر یعنی روشیخ صاحب کی دس رہنے کہ میں بلکل پتھر دیل نہیں سی میں اچھے خاصے جیندے جاگ دے جذبات والا بندہ سی لوکان دی قدر کرن والا بندہ سی لیکن جس لئے پینڈ چھاڑ کے شہر بیچ آگیا شہری ہوا میں ایسی لگی کہ میں بھی اوہ جیسا پتھر دیل ہو گیا اوہ نہیں مان اوپری لگ دی پرت کے آئی صدا یعنی تسی کسی کمرے بیچ جتے کوئی سمان نہ ہوئے کھڑے ہوگی آواز دے ہوگے تو اپنی آواز پرت کے واپس آئے گی اس طرح میرے آلد لوگ موجود نے لیکن اس قدر بے حس نے کہ میں اوہ کوئی رسپونس نہیں ملے جس طرح اپنی آواز خالی لوٹ کے واپس آجند یہ میں نے بھی کہنے بلکل اس طرح میری آواز واپس آجند اور میں اے گال ہون اوپنی نہیں لگ دی کیونکہ شیئر ویج کسے بندے نو کسے دوسرے نل کوئی لینڈ دین نہیں لہذا اگر تسی کسے نو مخاطب کر کے بلاوگے اپنی ضرورت دس ہوگے جس سوائے انکار تو کجھ حاصل نہیں ہوئے گا ترتی دا شنگار بنی بے حصی دی درتی یعنی درتی دی جس لہے گال گردہ پہ آئے صرف پاکستان لور کراچی مراج نہیں بلکہ پوری دنیا بے کہند آج کل جڑی سب تو جتھے پیر تری اور کہند آسی رہ گئے ہیں جتھے پیر رکھ آسی بے حصی بے چین حیرت خوف پرم دے کھلن دا اچھا یہ چار چیز آنے بے حصی بے چین حیرت اور پرم کھلن دا خوف یعنی جلہ فید پوش طبقہ جلہ لوئر میڈل کلاس او کی کردینے پرم نال زندگی بسر کردینے یعنی کسی اگر ہاتھ نہیں پھیلاندے اور سروائیو کرنا بھی انتہائی مشکل دے پرم رہن پرم رکھ اے چار چیز جلی آنے صرف اور صرف موسمی میوے اور شیر بے چاہ کے ملین یعنی پینڈ بے حصی بے چین نی حیرت اور پرم کھل جان دا خوف بلکل نہیں سی ہے اندہ سچے میوے یعنی کئی موسمی فال ہون دینے تو انہوں صرف اس موسم ملن گے اس طرح کوئی خاص فروٹ یا ڈرائی فروٹ جیرے تو انہوں موسم بے چی ملن گے اور پھر کئی ایسی چیز نے جڑیاں کسی خاص علاقے نالک بلون کر دیا جنہوں اسی سوغات کہنے ہیں ایس سار چار سوغات جڑیاں نے شہر آکے ملی یاری تو بے زاری یارا دوں کس قدر بے زارے سفنے ویچ اچھا تو جو جو ڈیڈیکیشن اگر رہتے لکھو کہ روشیخ صاحب نے اپنی کتار دی ڈیڈیکیشن سجنا دینا جنہ دے دکھتے ہوئے دکھ میری حیاتی دا سرمایہ نہیں زیادہ سوڈے بل رہے سفنے ویچ بھی اس چیرے نو مدتا ہو یا ڈیٹھا نہیں کیا دا جڑا میرا واقف کار چیرہ سی مدتا ہو گئی یا میں میں کدھی خواب ویچ بھی نہیں بکھ رہو فہورا نے اپنے سجن ایسرہ دلوں بسارے بھولائے رہو شیخ نے اپنے دوست اپنے یار اس طرح کھو دیتے کہ جنہ انہ دی دوستی دم پر دیتی جنہ رہو شیخ جانتو واد عزیز رکھتا تی سال سال مدتا گزر گئی آنے کدھی خواب ویچ بھی نہیں آئے لہذا رہو شیخ نے انہ ویسار دیتا دل جو کو بیٹ گئی دسیا نہیں میں یار نے جو کو جو دن آل کیتا اور اوہ دی وجہ تو جو دلی دکھ ہویا کہندہ میں یار دوست انہ نہیں دسیا کی کی کیتا چوپ دی بکل مار لئی گل نال لکے ہارا نو کیندہ میں انہ والوں برتی جان والی بے وفائی اور بے رخی دی وجہ تو بیلکل خموش ہو گیا اور ہار تسلیم کر کے چوپ دی بکل مار کے بے گیا مطلب کی یہ کہ اگر میں انہ برا کفا گئی لڑائی کر آگا ہے دے میرے دوست ہی نہیں لہذا دوستان دی بے وفائی دی وجہ تو خاموش اختیار کر لئی اور خاموش ہوگے اپنے شکست تسلیم کر کے ایک پاس ہوگے بے گیا اے صحابہ آدھے سجناپے دا سجناپہ بڑا خوبصورت پنجابی لفظ فرینڈشپ کہندہ میں صحابہ آدھے فرینڈشپ دا کسنا اعتبار کر لگا اسی ویک ہو آلہ کہ کی اے اکسیجن ساڈی سبتو وڈی فرینڈ اگر سا نہ لئیے دے بندہ فورا ہو جائے گا میرے کار ویچ لگی آگ ہور بھی جس پڑکا آئے کہندہ آگ میری دوست نہیں ہو سکتی میری سب تو بیسک نیڈ یعنی کار ریائش او جال ریائش تے اے او مزید پڑکا رہی سی مقلب کی آگ او اکسیجن جس پہ ہوئے گی تے آگ مزید بھڑک اٹھے گی وکھو واق نیوندرے پائے اپنی اپنی پاجی نیوندرہ پاجی اصل شادی بھی آ دیں رسمان ہے جدو کسے کار شادی دے جائیے تو تجھ پیسے دیتے جاندہ برطن دیتا جاندہ انہوں نیوندرہ پاجی کہن دے نیوندرہ اپنی اپنی بسات مطابق دے دے کوئی سو دو سو ورد دے دا کوئی پائن سو آز آر کوئی لاک دو لک بھی ورد دے کہن دا میرے دوستان نے غامدی پانڈ دا پار ودایا روف شیخ دے یار آم کہن دا میرے جننے یار دوست سی انہ وچوں کسے نے بھی میرے ناز دوستی دا حق دا نہیں کیتا بلکہ انہ کوئل جس جس قدر ہو سکیا انہ نے اپنی اپنی بسات اپنی اپنی کرنے جڑی سی رکھتے چکی ہوئے یعنی جن ناز چل اپنے کارتوں بار کدی بھی چاہتی پاندے ڈٹھے نہیں اپنے کارتوں بار کدی بھی چاہتی اکلاپا جی لونلی نس اپنے آپ تک محدود رہنا کسے دوسرے کوئی پرواہ نہ کرنا کہ اندار شہری زندگی رہن والے جڑے لوگ نے اس قدر محدود نے کہ صرف اپنے آپ تک اپنے آپ دی حد تک محدود نے اپنے کارتوں بار کدی چاہتی پاندے ڈٹھے نہیں رہو ہو رہا جی پولے بندے اکلاپے دے پھنڈے نے کہ اندار رہو شیخ جیسے شہرہ رہن والے سارے بندے ایسے نے اکلاپے اپنا شکار بنا لیا پھنڈے یعنی شکار ہوئے نے کی کہ بار کوئی انہوں ٹائم نہیں دے کوئی انہوں جذبات ایسا ساتھ بھی قدر نہیں کر دا لہذا اپنے آپ بیچی محدود ہو کلے ہو تنہا ہو ایک سائٹ دے بیہ گئے کدی بھی دیل دی سنگت چھڑ کے جیڑا کدرے جانتا نہیں ایک میرا اکلاپا اپنا باقی لوگ پر آئے اکلاپے نو بڑا بامائنی یا یوز گردہ پہ آئے کہ میرے نال جننے ہمیشہ میرا ساتھ دیتا ہے وہ صرف ایک کے اور کون ہے اکلاپا یعنی این میں مینو قدی اللہ نہیں چھڑے باقی سارے لوگ چھڑ کے پر آیاں ترہ چلے گئے میرا جسم تو اگر میرا کدرے بھی سجنا پا نہیں کہ مین صرف اور صرف اپنے حد تک اپنے آپ تک محدود میں کاغستے لکی مورت مین پتھر دا سایا ماں کاغستے لکی مورت یعنی بے جان چیز بے جان تصویر اور مورت پتھر دا سایا یعنی مورت کہن دا میں بلکل اس طرح ہو گیا جس طرح پتھر مورت ہوئے یا کاغستے بنی ہوئی تصویر میرا میرے تک صرف رہ گیا باقی میں اس طرح سمجھ دین کہ کوئی ڈیڈ یا کوئی بلکل تصویر یا مورت لہذا میری کسے نہ کوئی فرینڈ شکل مناف کر دا ویری مناف دی ڈویلیٹی حالات سب تو وڈائی شو اور مسئلہ نمی نمی تصویر رنگ خروج کے ویخ لہو خروج to scratch scratch کر نمی نمی تصویر مرضی رنگین تصویر scratch کر ویخ زیر دیا تر سولا اندروں زیر دیا سولا نے اور خوبصورت چیرے اور فیس ماسک چڑھائے ہوئے نے مطلب کی یہ دوائی میڈیسن ہوں دیئے انتہائی کڑوی ہوں دیئے انہوں شوگر کوٹڈ کر دیئے شوگر چڑھا دیئے تاکہ کھان لگیا حلق چو نگلن لگیا آسانی رہے ایتھ کی دستہ پہ آئے کہ باروں کی نے اور اندروں کی نے یعنی زائر اور باطن ایک نہیں ہے زائر جڑھائے ہو بلکل رنگ برنگ یا نویہ نویہ تصویرہ نے خوبصورت چیرے نے اور اندر منافقت پر ہوئی ہے اس طرح دی دوری صورت ایس صدیدہ کارا ہے یعنی کہندہ ڈویلیٹی جڑی ہے وہ صدی گیڑی ہے پیشلی بھی صدیدی گل گردہ پہ اندر اس کتاب چھپین ہوئی پنجاز سال گزر گئے نے آج دے حالات ویچ زمین اسمان دا فرق کہندہ ہے جڑی ڈویلیٹی اور منافقت تے ایس صدیدہ کام میں کارا کام میں کرتو دے دیل ویچ بے حسی دی برف تے اکھیاں ویچ انگ گارے نے کہ ایس صدیدہ جڑے لوگ نے دیل ویچ دوسرے واسطے بے حسی اور اکھاں ویچ دوسرے واسطے غزب غصہ اور نفرت یعنی کسے دی کوئی پرواہ نہیں کوئی کسے دا پلا نہیں سوئی دا کوئی کسے ناڑ اچھا نہیں کر وکرے وکرے روب نے میرے وکرے وکرے لوک لئے بڑا خوب سورج جی سانو جتھے کوئی اپنا مقصد نظر آندا ہوئے گا اتھے ہسی گالبات کر آگے کسے ہور ترہ دیلی باقی صدیقی دی نظر سی دا میں انسان مہدہ کئی پچھام دنیا تک اور پچھام مہدے اندر شوکر سیم ہوئی گالے سورت میری ایک لیکن ہر بندے میں ملنا جتھے مطلب اچھی طرح اور جتھے کوئی لینڈ دین نہیں ہوتھے مطلب وٹ پا ملنا ظالم تے لوٹ خشوب کر کے امیر ہوندہ جا رہے زورا برا نے ہر بوئے تے اپنا نال لے آئے وہ سڑکاں دے رولدہ پھیردہ ہے جس نے شہر بس آیا ہے یعنی لوکہ نو بیسک نیڈز دین والے ملنا ویچ فیکٹری ویچ شہر ویچ سڑکاں بنان والے کوٹیاں مکان بنان والے خود انہ بنیادی سہولتان کو محروم رات نے اپنے تاندی کالخ میرے موکھ تے لیمبی سورج نے اپنے لمبو میرے لو ویچ کو لے یعنی کی مقصد رات تو اور سورج تو مراد جنیاں وڈیاں وڈیاں تاکتا نے شرپیاں کو بتانے انہ نے کہندہ میرے لو ویچ کو لے یعنی سورج نے میں گرمی ویچ ساڑے یعنی میرے دکھ ختم کرنے کوشش نہیں کیتی مدابا نہیں کیتا بلکہ انہ ودا رات سورج سمبولک مراد جاگیر دار سرمایہ دار تب کا مار بند استحصال کر چاندے رانگ چورا کے لے گئے لمیہ چاندے چاندے یعنی جدہ جنہ بس چلیا وہ لوٹ مار کر کے لے گیا میرے بندے لیرا آئی جد بھی کھندو کھلے اور میرے حصے بیچ صرف لیرا آئی جد بھی کھندو کہندے نے گیند نو اٹاکیاں دا بنیا لیرا کتران بنیا ہویا گیند ہدا سی یعنی جدہ جنہ باس چلیا اور لوٹ مار کر کے لے گیا اور جڑا مار بند آئے کچھ بھی نہیں آیا کسامی وانڈ ڈسکریمینیشن غیر مصاوی تقسیم تو پاندے وے چھ میرا جس اجے دے سڑ دا رہند آئے حالی میرے تیک نہیں اپڑے جڑے سوطر کتے سوطر دا کپڑا سوطی کپڑا کٹن دا سوط آج بھی آٹھ ہزار سات ہزار پانج ہزار دا کٹن دا سوط دا سوط صرف ایک مہینہ یعنی ایک سیزن چل دا مار بند فور نہیں کار سکتا مزدور بند آتے واشن ویر سوط پاند آج کال بھی پانچ مل جن سو اید شکوا کی کٹا جا رہے ہے مل ویر چکام کرن وال مزدور جڑے سوط کٹ دے کد بھی آن نصیب نئی ہو سوط اور سوط کپڑا کٹن بنا آن دے با بجود بھی مجبورن واشن ویر جیسا کپڑا بان دے مجبور جڑا سارا جسم نو پیتناڑ پار دین دا یا متاثر کر دا مقصد کی یہ کہ بنیادی سو اُلٹا جڑیاں مزدور لوکاں واسط بنا رہے خو تو کد بھی آویل نئی کار سو اوچیان کند دے سو روشن آئی ساڑے راب دی ونڈ تو بھی ساڑے کار نئی آئی یعنی جیدہ جنہ واسط چلیا اوچیاں اوچیاں کندہ کر کے انہ نے سوریدی روشنی تک روک لئی اور اللہ تعالی دی ونڈی ہوئی تو یعنی جڑی سارے اندھا بنیادی حق کے اس ہاں نہیں ملے بنیاد مراد کی یہ کہ بنیادی ضرورت سہولت جڑا ہر بندے بنیادی حق جنتا ہے کی کی پامبڑ سوچ نے ڈر کے پلکا ہیٹ لکھائے کہندہ میں پلکا دے پتہ نہیں کنے کے نیو دے توفان پامبڑ لکھا کے بیٹھا ماں یعنی کی مقلب ہے کہ ہم ماتر اور مارے بندے جس پہ لے بغاوت گار لیند تے انقلاب آن تو کوئی نہیں روک سکتا انقلاب روس اور انقلاب فرانس توڑے سامنے دھرتی دی ووٹی نے مانگ دے لئی سندور دھرتی کی دلہن نے اپنی مانگ کے لئے سندور مانگا ہے اے ہندو میں تھالو جی دے مطابق مٹی دے ویچ رات کولیں تے تاں بننا رنگ مٹی ویچ خون رات خون شامل کریں گا سندور دا رنگ سورا خون جیسا ہند مٹی ویچ رات کولیں گا خون یعنی کی مطلب ہے کہ تیری ملک نو تیرے وطن تیری تیرے خون دی ضرورت انسانیت دی تضلیل آج موٹ سکیاں لکڑا دی ایک ویلے دا پالن کال جیس بیڑی وان سو راہی پار اتار کشتی بیڑی اگر کشتی فارم ویچ ہوئے گی تو کنی فائدے ماندے کہ وان سو یعنی بے شمار راہی یعنی مسافران دری پار کرا ویگی اور اگر او سی بیڑی نو تیس کھول لکڑیاں دی شیپ دے دی لکڑیاں دی صورت دے دی سکیاں لکڑیاں دی موٹ یعنی چھوٹا جا گٹھا اور جس لئے انہوں تری کنال جوڑ دے کشتی بان جائیں گی کشتی ہے ہزارہ بند مستفید ہونگے اور اگر لکڑیاں نے تو ایک ویلے چلے تھلے بالن بلکہ ختم ہو جائے گا اگر کی یہ بنیادی طور دے دوسرے دے کام مان دا جذبہ دورے آزرویج انسان انسانیت دے مقام دے دکھ پہ آئے درد دل دو دے کام مان دو دے غم خاری مصبت سوج رکھن دا جذبہ دن دن مقدہ جا رہے روح شیف صاحب یاد دا جنازہ پنٹان دو شہر دھڑا دھڑ سفر کرن والے جسمانی دے روانے بیماریاں دے مقتلہ ہو گئے کیوں کیوں کہ مورل ویلیوز اخلاقی قدران سنیری ریتان روایتان شرم و حیاء پیار معبت والیاں گلان ایساریاں قصہ ماضی ہو گئی شہر بے چاہ کے نئی نصیب ہوئی کسی نو کسی دوجہ دی سار نہیں خبر نہیں ہر کسی نو اپنی اپنی پئی ہوئی جتو اپنی پہ گئی تیمان لٹکے لے گئی مو بارویں صدی پسا رہی آسان آملی آر پیار بل اشار ایس سال پہلے اخلاقی آت جنازہ نکل گیا مواشرہ تبای وال جا رہے رو شیخ صاحب انا حال دن نو بیان گر رہے نے پاپا مائیا کر کے جیڑے ہتھی ٹورن سکھا سن پاپا مائیا یعنی بچیا نو جس ترہ لاد نال پاپا اور ماما سکھا جان دائے اور پھر انگلی بھاڑ سکھا سکھایا جاندہ وڈیاں ہو کے اوہ سان پول کھلو کے چگ دینے وڈے ہو کے کہن دا اوہ سان آج جی چگ نا مزاک اڈا ایس ویلے نے کے ڈجوگ دا ساتھوں بدلہ لیتا اے جڈا وقت گزر رہے آئے پتہ نہیں کے ڈجوگ یعنی زمانے دا بدلہ لے رہے آئے یعنی درختہ تھلے چھاؤ نہیں ہے اور بندیاں بیچ بندگی نہیں ہے مراد تے ہو یہ کہ احساسات جذبات مک دے جا رہے جی 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 ہونی چاہی دی لیکن کہندہ ہے کہ خشبو ختم ہون دی جا رہے جی 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 ترقی کر دے جا رہے ہیں جی جی بھول پنے دی شوخی چہرے تے نہیں چائلڈ لیبر جی بھول پنہ بچپن بچپن دی کوئی شوخی چہرے تے نہیں مل دی نکے نکے بال آیا نے چندے نے چندے چھوٹے چھوٹے بچیا زمانے نے اس طرح سدا آ دیتا ہے کہ بچپن دی بال پنے شوخی ختم ہو گئی یعنی بچپن ہی ختم ہو گیا ایک بھی چہرہ کھنڈیا ہویا پر جہان دیستہ نہیں ایک بھی چہرہ ایسا نہیں جڑا پورے جہان کھنڈیا ہویا کھلیا ہویا خوش نظر آئے سارے انجو داس نے سارے بازی ہر گئے سارے انجو داس نے سارے شکست کھا بیٹھے اپنے کار دینے ریدہ تے کدھی خیال نہیں آیا آخری دو شیئر بڑے خوبصورت نے یعنی روش شیف صاحب نے اپنے آپ نو ویلنگ لی جڑا نا وولنٹیرلی کہہ رہے نے کہ میرے گلو جتھو تک ہو سکتا ہے میں اینا چیزہ نو بیتر کرن دی پوشش کرنا اپنے کار دینے نیرے داتے کدھی خیال نہیں آیا رائیہ دے لئی سڑکا ہوتے دیوے بال آن آندے جاندے مسافرہ سڑک چراغ روشن کر رہے ہم سٹریٹ لائٹ 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 لیکن اپنے کار بتی لال ٹین تک نہیں چھوٹے ہو گئے نے اس دور چھوٹے پا میں لہو دے رشتے اس دور چھوٹے خونی رشتے بھی سب چھوٹے ہو گئے روف ہو رہا نے جانتے جر کے پیار دی ریت اور رسمہ نبان دی کوشش کر دے فنی پخت گی چھاما منڈن والے انت تندوری بالن چھاما دین والے درخت جڑے انہذا انجام کی ہوند ہے کہ تندور والن دی جگہ تے بل دے پنڈے کج دے شوبہ دے انت اخوان پرولے جسم ٹکن والا لباس اور دین والا لباس آخر پرولا ڈسٹنگ والے کپڑے نو کہن دے لی جیس دی مٹی پھٹ دیا پھٹ دیا ہتھی چندیاں پھئیا سن سارے پینڈ روڑ لے گئیا کانگا اسے نیر دیا انگریز جدو آیا نیری نظام آیا نیران کھو آیا گئیا لوکہ نو پینڈ ویچی روزگار میسر آگیا جڑے نیران کھو دی سی دی مزدوری 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 کر کر لیکن اے نیر جیسے علاقے جو گزرے گی ہر سال سلاب نال متاثر ہون گے اگر سلاب صورتحال ہوئے نیری علاقے لوگ جڑے زیادہ متاثر ہون دے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ آگے آخیر ویچ مقنی کال اور روشیخ صاحب سی نیکسٹ لیکچر ویچ اسی دینی عذب شروع کر آگے اللہ حافظ